یہ کسی نے بتا دیا ہے کہ جی اگر مرتد ہو گئے تو نکاح ٹوٹ جائے گا اور پھر گوبارہ کلمہ پڑھ کے نکاح کی تجدید کرنے پڑے گی زبان سے نہیں کہہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہوئے صبح فجر مسجد میں جا کے ناپ پڑے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور میں تو دیکھتا ہوں بھی یا ہی سوری اللہ میں معافی چاہتا ہوں لیکن یہ آپ کا حکم یہ تو نہیں مان سکتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے بچپن سے لے کر بڑا ہو جاتا ہے موت آ جاتی ہے اس سے صورت الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا نن سے بھی نفرد سات سے بھی بہو سے بھی اب ایک فیشن بن چکا ہے ایتھیسٹ ہونا رحمت سے قطع تعلقی کا اعلان ہے اسی کو لانت کہتی ایسا تو نہیں ہے خدا را خاصتہ کہ ایمان نکل گیا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم انکار کر رہے ہیں اس کا لیکن ہم صرف زبان سے کہتے نہیں ہیں ماز اللہ سمہ ماز اللہ سمہ ماز اللہ کے خدا نہیں ہیں صرف کہتے نہیں ہیں کیونکہ نکار ٹوٹ جائے گا یہ کسی نے بتا دیا ہے کہ جی اگر مرتد ہو گئے تو نکار ٹوٹ جائے گا اور پھر دوبارہ کلمہ پڑھ کے نکار کی تجزید کرنی پڑے گی زبان سے نہیں کہہ رہے لیکن کیا ہماری حرکتوں سے ایمان کی کوئی بھی ریفلیکشن ہے کر تو وہی رہے ہیں اللہ کو رب مان رہے ہیں مانتے ہیں اللہ کو رب اگر مانتے ہیں تو کیسے اللہ کی نہیں مانتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ایک مرد اللہ کو مرد رب مانتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہوئے صبح فجر مسجد میں جا کے ناب پڑے یہ کیسے ہو سکتا ہے how is it possible صرف ایک چھوٹی سی مثال دے کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کو رب مانو اور میں بےہیائی کی چیز دیکھوں کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ اسی رب کا حکم ہے مردوں نظر نیچی رکھو اور تو نظر نیچی رکھو مد دیکھو بےہیائی اسی رب کا حکم ہے میں کہہ رہا ہوں رب ان اللہ اور میں تو دیکھتا ہوں بےہیائی سوری اللہ میں معافی چاہتا ہوں لیکن یہاں آپ کا حکم یہ تو نہیں مان سکتا کہہ رہا ہوں لا الہہ الا اللہ کوئی معبود نہیں اللہ کی سبا رب میرا اللہ ہے ربی اللہ کہہ رہا ہوں روزانہ دعائیں ہر نماز پہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کن عبدو و ایا کن استعین کچھ پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کہہ جاؤں کچھ پتہ نہیں ہے کچھ پتہ نہیں ہے بچپن سے لے کر بڑا ہو جاتا ہے موت آ جاتی ہے اس سے صورت الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا اللہ اکبر اللہ رب العالمان دو منٹ کے اندر نماز ختم کچھ نہیں پتا اللہ اکبر یہ کیسی نماز ہے روپ دینا چاہیے تھا اس نماز کو ہمیں بے ہیائی کی کاموں سے اور ہر برائی سے کہاں ایمان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کوئی بھی بے ہیائی کی چیز دیکھوں باوجود اس کے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے کہ میرا الہ ہے کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کو رب مانوں اور جھوٹ بولوں یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اللہ کو رب مانوں اور غیبتیں کروں لوگوں کی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کو رب مانوں اور لوگوں کے لئے دل کے اندر پہاڑوں نفرتوں کے کیسے ہو سکتا ہے اس سے بھی نفرت اس سے بھی نفرت اس سے بھی نفرت اس سے بھی نفرت نن سے بھی نفرت شاہ سے بھی بہو سے بھی لوگوں سے بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے how is it possible یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک حکم دے اور میں اس کو نہ مانوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم دے اور میں نہ مانوں رسول بھی ایمان لائے اور ایمان والے بھی ایمان لائے جو بھی اللہ نے ان کے رب نے ان پہ نازل کیا یہ ہے ایمان کلن آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ سب ایمان لائے اللہ پر اللہ کی کتابوں پر اللہ کی رسولوں پر فرشتوں پر سارے رسولوں پر ایمان لائے کسی کی تفریق نہیں کرتے کہ اس کو مانا اس کو نہیں مانا وقالو سمعنا وعطعنا یہ ہے ایمان اور یہ کہتے ہیں رسول بھی کہتے ہیں اور ایمان والے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی ہم تو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں اطاعت تو دوسری بات پہلے سنیں گے پھر اطاعت کریں گے کتنے لوگ ہیں سننا ہی نہیں چاہتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور وہ سننا چاہتے ہیں وقالو سمعنا وعطعنا افرانک ربنا وعلیق المصیر سبحان اللہ مانتے بھی رہتے ہیں اور اپنی غلطیوں کا اطراب بھی کرتے رہتے ہیں اللہ معاف کر دیجئے ہیں آپ کی مغفرت طلب کرتے ہیں آپ کے پاس آنا پکڑیے گا مت عظامت دیجئے گا اللہ قبر بہت سخت ہے ماف کر دینا اللہ آخرت کے دن بڑا سخت ہے ماف کر دینا یہ بھی کیفیت رہتی ہے سمعنا وعطعنا کے بعد بھی غفرانک ربنا وعلیق المصیر یہ ہے ایمان تو اللہ تعالی جو فرمان ہیں کہ ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ ایمان والو ایمان لاؤ تو یہ میرے اور آپ سے خطاب ہے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اللہ کی رسولوں پر اور کتابوں پر اللہ کی کتاب پر جو تم پہ نازل ہوئی پرانی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ آج کل میرے پیارے بھائیو اس وقت بہت بڑا ایشو وہ ارتداد کا ایشو ہے اس وقت ہمارے نوجوان بچے بچیاں ایمان چھوڑے ہیں پہلے چھپکے چھوڑتے تھے اب اوپن نہیں چھوڑے ہیں اب ایک فیشن بن چکا ہے ایتھیسٹوڑا ایک فیشن بن چکا ہے ان بچوں کی فکر کریں بھائیو ان بچوں کی فکر کریں سکولز کالجز یونیورسٹیز شروع ہو رہی ہیں سمر پر ختم ہو رہی ہیں ان یہ بچے جائیں گے دوبارہ سکول دوبارہ کالجز دوبارہ یونیورسٹیز یونیورسٹیز کالجز سکولز اس وقت ارتداد کا گڑھ ہیں ہمیں فکر ہے اے سٹارڈز کی اےز کی گریڈز کی جی پی ایس کی بس ہمارے ایمان کا یہ حال ہے کہ مجھے اپنے بچے کے صرف گریڈز کی فکر ہے مجھے اس کی بالکل فکر نہیں ہے کہ میرے بچے کا ایمان بچے گا کہ نہیں بچے گا یہ عقوب علیہ السلام کو ہے مجھے نہیں ہے عقوب علیہ السلام کو مننے سے پہلے آخری فکر ساری عمر کی محنت کے بعد یہ لگی ہوئی ہے میرے بچوں کس کی عبادت کرو گے اللہ کی عبادت کرو گے چھوڑ تو نہیں دو گے اور مجھے آپ کو کوئی فکر نہیں ہے اپنی زندگی کے اندر موت کے وقت تو پتہ نہیں کیا ہوگا بھائیو قرآن پڑھیں قرآن پڑھئے اللہ تعالیٰ فرمارے تم میں سے جو اپنے دین سے پھر گیا مرتد ہو گیا اور اس حال میں اس کی موت آئی کہ وہ وہ کافر تھا اس کے سارے عوال دنیا میں اور آخرت میں ضائع ہو گئے تباہ و برباد ہو گئے اور وہ جہنمی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا کیفا یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا وَشَهِدُ أَنَّ الْرَسُولَ حَقُنُ اور وہ اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول سچے ہیں وہ کہہ چکے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا گواہی اس کا اقرار وہ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انکار کرتی ہے ایک انکار ہوتا ہے جیسے میں نے کہا زبانی اور ایک ہوتا ہے عملی انکار اپنے آمال سے انکار اللہ تعالیٰ فرمایا جا رہے ہیں اور میں ایڈونٹ کیر ماز اللہ جیسے میں نے کچھ مثالیں دیں مجھے پروائی کوئی نہیں ہے قرآن میں جو ہے حدیث میں جو ہے سنت میں جو ہے میں تو اپنی I live my life my way میں تو اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گا میرا جسم میری مرضی جو مرضی کروں عوذ باللہ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دیں مانگتے رہے دعائیں اہدن السراط المستقیم اہدن السراط المستقیم اہدن السراط المستقیم اہدن السراط المستقیم اللہ ہدایت دیں اہدن دیں کیفا یہد اللہ قوم اللہ کیسے ہدایت دیں تھے ایسے لوگ جنہوں نے اپنی ایمان کے بعد قفر کیا اور وہ اس بات کی قوائی دے چکے ہیں کہ یہ رسول سچے ہیں جب یہ رسول سچے ہیں اس کی قوائی دے چکے ہو تو ان کی بات کیوں نہیں مانتے اور ان کے پاس یہ رسول بالکل روشن دلائل بھی لے کر آ چکے ہیں اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دے گا یا نہیں دیا کرتا یہ ظالم لوگ ہیں کلمہ پڑھتے ہیں لیکن عملی انکار کر رہے ہیں نہیں ملے گی ادائی یہ قرآن ہے یہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے کوئی حصول بنایا ہے یہاں کے اور پھر آپ کو میں امتحان ہوئے ہیں آپ فیل ہو گئے ہیں میرے پاس آگئے جی پلیز یہ کر دینا وہ کر دینا وہ کر دینا میں تو شاید اپنی سٹرونگ نہ رہ سکوں اور اپنے پرنسپلز کو حصولوں کو بدل دوں اور کہوں اچھا چلو آپ کو ایکسپشن دے دیں اللہ کی سنت نہیں بدلتی یہ ایک فیصلہ ہے ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی بھی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی طرف سے رحمت سے قطع تعلقی کا حیلان ہے اسی کو لانت کہتے ہیں خالدین فیہ اس لانت میں اس حالت میں ہی ہمیشہ رہیں گے لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون نہ ان کے لئے عذاب حلقہ کیا جائے گا نہ انہیں کوئی محلت دی جائے گی ہاں توبہ کا راستہ ہے اللہ الذین تابوا من بعد ذالکا واصلہو البتہ وہ لوگ جو اس سب کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں صرف توبہ زبانی نہیں صرف زبان سے نہیں توبہ ہے اللہ استغفراللہ جو توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں ٹھیک کر لیں اپنے آپ کو سیدھے ہو جائیں ماننا شروع کر دیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ ان کے لئے مغفرت ہے ان کے لئے رحمت ہے اللہ تعالی بہت غفور اور بہت رحیم ہے ان کے لئے جو واقعی میں توبہ کر کے اپنی اصلاح کریں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور پورے کے پورے ایمان والے بن جائیں ان کے لئے اللہ تعالی فرمارے ہیں میں غفور اور رحیم ہوں ورنہ وہ میرا فیصلہ ہے جو میں نے کر دیا مرضی تمہاری قرآن ہے اپنی مرضی کچھ بھی ہم اپنی درف سے نہیں کہا کبھی پڑتے ہی نہیں ہے قرآن کبھی کھولا ہی نہیں قرآن کبھی تفکر کیا ہی نہیں کبھی سوچا ہی نہیں پس گزری جاری ہے زندگی میرے بھائیوں کیا ہو گیا ہم کو ہم بہت مشکل دور میں ہیں کیسے سمجھیں اس بات کو ہم بہت مشکل دور میں ہیں میں نے بتایا ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان بچے ہمیں ان کی صرف ان کے آکسفرڈ ان کے سٹینفرڈ ان کے ہارورڈ ان کے امائیٹیز اور ان کے اس کی فکر ہے کہاں میرا بچہ جو ہے ٹاپ گریڈ ڈگری حاصل کرنے بس موسیقی موسیقی موسیقی